بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 188 ڈسکس کریں گے موڈیول 188 ہے نیمڈ پائپ سٹیٹس فنکشنز پریویس لی ہم نے دیکھا کہ آپ نیمڈ پائپ کو کریئٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب نیمڈ پائپ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈ ٹائمز نیمڈ پائپ کے جو سٹیٹس ہے اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتے ہیں تو مختلف قسم کے فنکشنز ہیں جو کہ نیمڈ پائپ کا مختلف قسم کا سٹیٹس جو ہے انٹیروکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے ثروع آپ کو نیمڈ پائپ کی سٹیٹس انفرمیشن مل جاتی ہے اور ایڈ ٹائمز وہ سٹیٹ انفرمیشن جو ہے اس کو سٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتے ہیں چاند ایسے فنکشنز ہیں جو کہ اس کو آپ پھر سٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا فنکشن ہے getNamedPipeHandleState یہ آپ کو NamedPipeHandle کی انفرمیشن بتائے گا اس کی سٹیٹ بتائے گا اگر ہینڈل بلوکنگ سٹیٹ کے اندر ہے یا نان بلوکنگ موڈ کے اوپر ہے میسج اورینٹیڈ ہے یا بائٹ اورینٹیڈ ہے اور پائپ کے انسٹنسز کتنے ہیں اس طرح کی انفرمیشن جو ہے آپ کو اس فنکشن سے ملے گی setNamedPipeHandleState اس فنکشن کی مدد سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ NamedPipe کی state attributes جو ہیں ان کو set کر سکتا ہے mode for example جو آپ نیا set کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر as reference pass کیا جاتا ہے اور reference pass کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ null بھی pass کرنا چاہتے ہیں ایسی value کے پر null آپ pass کر سکتے ہیں جس کو کہ آپ change نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ اس میں سے اگر ایک پیرامیٹر کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ value specify اس کا ایک reference pass کریں گے otherwise باقیوں کو آپ null رکھیں گے اس کے اندر ان attributes کے اندر کوئی change نہیں آئے گی getNamedPipeInfo تو یہ again status get کرنے کے لیے status کو interrogate کرنے کے لیے یہ function use ہو رہا ہے کس طرح کی اس کے اندر information ہوگی یہ handle جو ہے وہ کسی client کی طور پر use ہو رہا ہے یا server کی طور پر اور buffer کے sizes کیا ہیں اس طرح کی information آپ کو getNamedPipeInfo سے مل سکتی ہے اور پھر کچھ functions جو ہیں وہ آپ کو client اور server کے بارے میں information provide کر سکتے ہیں جس طرح کہ server کا session id client کا session id process کا id اس طرح کی information تو اس کے لیے جو functions available ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں جیسے getNamedPipeClientSessionID getNamedPipeServerProcessID وغیرہ وغیرہ اس میں آپ کو اور بھی کچھ functions مل دائیں گے تو آپ MSDN کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مزید ان functions کی detail آپ کو مل جائے گی بڑے یہ easy functions ہیں بڑے ہسانی سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں موسیقی